غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جمہو کشمیر میں کل جماعتی حرویت کانفرنس نے کشمیدیوں کو ان کا حق کے خود ارادت دینے کے ذریعے دیرینہ تنازع کشمیر کے حل کے لیے اخوان المتحدہ کی متعلقہ قاردادوں پر عمل ترامت کا اپنا مطالبہ دھورایا۔ حرویت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبد الرشید منحاس نے سرینگر میں جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ بھاری تعداد میں بھارتی فوجیوں کی تعیناتی اور ریاستی مشنیری کے بے دریغ استعمال کے باوجود مخبوضہ جمہو کشمیر کے انتخابات میں بی جے پی کی زلطہ میں شکست سے واضح ہو گیا ہے کہ کشمیری عبام بھارتی قبضے کو مسترد کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ کل جماعتی حرویت کانفرنس انتخابات کو اپنے غیر قانونی قبضے کو برقرار رکھنے کے لیے بھارت کی طرف سے رجا آیا گیا ڈراما سمجھتی ہے۔ ایڈوکیٹ عبد الرشید منحاس نے کہا ہے کہ قوابی متحدہ کی پانچ جنوری 1948 کی قرارداد پر عمل ترامد ہی تنازے کشمیر کے بائیدار حل کا واحد راستہ ہے۔ بھارت کی مسلط کردہ الف نانر گورنر کی طرف سے مقبضہ جمعہ کشمیر کی اسمبلی کے لیے پانچ ارکان کی نامزدگی پر سیاسی اور قانونی واحدین شدید تنغید کر رہے ہیں اور اس اقتام کی قانونی حیثیت پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ پی ٹی پی رہنمہ التجا مفتی نے نامزدگی کو جس سے ارکان اسمبلی کی تعداد پی جانوے ہو جائے گی قبل از نتائج دھاندلی قرار دیا۔ سینئر ایڈوکیٹ مہندر بھردواج نے جو کانگرس کے مقبضہ علاقے میں ورکنگ صدر بھی ہیں نے اس اقتام کو جس سے کشمیر عوام کے حقوق کو نقصان پہنچے گا غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کی قبل از وقت نامزدگیوں کو آئینی اور عدالتی سیکرورٹنی سے گزرنا ہوگا۔ سینئر ایڈوکیٹ گوپال شنکر نارائنن اور اشمنی کمار دوبے سمید دیگر مہدی نے بھی اسی طرح کی خیالات کا اظہار کیا۔ نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ نے بھارت کو خبردار کیا ہے کہ اس کی طرف سے اسرائیل کو ہتھیاروں کے فراہمی سے مشرق بستہ میں بھارت کے خلاف نفرت پیدا ہوگی جو بھارت کی تباہی کا باعث بنے گی۔ انہوں نے ایک میڈیا انٹریویو میں اس طرح کی اقدامات کے نتائش پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ مستقبل میں بھارت کو اس کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ زلک اپ وڑا میں وادی رولاب کی علاقے خمریال میں پیر کی شب آتش زدگی کے ایک واقعے میں مرکزی بازار کی کئی دکانیں جل کر خاک سر ہو گئی۔ علاقہ مگین انہیں اپنی مدد آپ کے تحت آگ پر خابو پا لیا۔